اسلام علیکم کیسے آپ سب تو ابھی ہو گیا ہے مورننگ کا ٹائم سب ساتھ ہو گئے اور پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب مورننگ میں کبھی سورج کو اکتا ہوا دکھاتی تھی تو میں اس سائیڈ دکھاتی تھی کیونکہ وہ ادھر ڈاؤر کے پاس سے سائیڈ نکلتا تھا اس اینگل سے نکلتا تھا اور دیکھئے اللہ کی قدرت کی سردیوں میں کتنا ڈائریکشن چینج ہو جاتا ہے ادھر کی بجائے سورج ادھر آ جاتا ہے ملب اتنا کھسک کر اتنا آ جاتا ہے بچپر میں دیکھتی تھی میرے گھر پر بھی مطلب ایسے ہوتا تھا کبھی سردیوں میں میں مطلب کہیں سے دھوپ نکلتی تھی گھر میں کہیں سے دھوپ نکلتی تھی تو بچپر میں میں سوچتی تھی یہ کیسے ہوتا ہے سورج چل کے کیسے چلا جاتا ہے اور بچپن ہوتا ہی اچھا ہے ہم کوئی چیزیں نہیں سا بچتے ہیں بہت ساری چیزیں سے ہوتی ہیں اور آج بھی جو ہے میں بس ابھی اوپر آئی تھی تو مطلب ایسے ہی میری نظر چلی یہی تو میں نے سوچا ارے سورج تو مطلب اس سائٹ سے نکل جاتا ہے کیونکہ سردیوں میں اب کیا ہوتا ہے کہ یہ زیادہ صبح کے ٹائم پر اوپر نہیں آنا ہوتا ہے سردی کے وجہ سے تو بس ابھی میں اوپر آئی ہوں اور ابھی نکل رہا ہے لال لال سورج ابھی بلکل لال ہو مطلب تھنڈا والا ذرمیوں میں تو اس ٹائم پر ہی جو ہے گرم مبالے دھوپ نکل آتی تھی لیکن اب بھی بلکل بھی نہیں ہے آپ دیکھیں رہے ہیں بیسے اس میں دکھائی نہیں دی رہا ہے اس میں آس پاس کا ایریہ لال دکھائی دی رہا ہے لیکن سورج بلکل لال ہے یہ دیکھیں بلکل پاس سے یہ دیکھو ہم آپ لوگ کے لئے لکھر آکے ہیں بلکل قریب سے سورج کو اور جس کے جہاں پر دھوپ نہیں نکل رہی ہو تو وہ تھوڑا سا اس سورج کو دیکھ کر گرمی کا احساس کر لیے ہیں اور یہ گھر کتنے دور ہے لیکن جوم کرنے پر کتنا پاس آگیا ہے اور جو کبوتر ہے بیٹے ہوئے وہ کتنے قریب لگ رہے ہیں تو ہمارے کیا جہاں 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 کا کبوتری دیکھتی ہے یہ دیکھو ہاں 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 موسیقی پھر ٹائم ہو گیا ہے تو بس یہاں دیکھ لیجئے کمرے کی حالت کیونکہ ہم لوگ یہاں پر رات میں بیٹھتے ہیں تو بچے بس یہاں مستی کرتے ہیں تو اس طریقے سے کر دیتے ہیں کیونکہ پہلے تو کیا ہوتا تھا ٹی وی نہیں چلاتے تھے لیکن ابھی کیا یہاں کی ٹی وی صحیح ہو گئی ہے چال ہو گئی ہے تو ہم لوگ یہاں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہیں اور بچے اپنے کھیلتے ہیں تو بس ابھی اس کو صحیح کر لیتے ہیں موسیقی ابھی ادھر کا صحیح کر دیا ہے اور ابھی میں جا کر بیٹھ گئی تھی اوپر انتیار کر دیتی کہ خود جائیں بچے لیکن بچے ابھی سو رہے اور میں سوچ رہی تھی کیا بنا ہو ناستے میں جب تک میں ناستے ہی بنا دیتی ہوں جب تک بچے اٹھیں گے تو بچے تو ہمارے زیادہ کچھ کھاتے نہیں ہیں ناستے میں صبح صبح صرف انہیں دودھ پی لیتے ہیں چیز مانگتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم اٹھیں گے تو جب تک ہم اپنے لئے ناستے میں لے تو آج ہمارے کی میٹھے والی سیویں کیسے بہت بہت پائن ہو گیا ہے دوسر سیویں کھائی ہوئے تو آج ہمارے یہ بنا دیتے ہیں پہلے کی مارننگ ہوتی تھی چوڑے ہلتا تھا تو چولی کے پاس بیٹھ کے ہاتھ سیکھ لیا کر دیتے ہیں آپ کہاں رکھیں تو گیس پر ہی سیکھ لیا ہے نا اچھا لگتا ہے جب تک میں کبھی کبھی چوڑے ہلا رہتی ہوں میں سوچنے میں ایک دن چولے جلائے دوں چولے پہ کچھ بنا لے کھانا وانا آج بنانوں پہلے سے لکڑی اکڑی کا انتظام کرنا پڑتا ہے اب وہ نہیں کیا ہے تو ہمیں کھل پرسوں بنا ہوں چولے پہ چلوں اچھا لگتا ہے سردیوں میں ایک دوبارہ چولے پہ بنا لیا جائے تو ہے نا پرساد ہو اور سردیاں ہو تو گرمی میں گرمی میں بیسے ہی لگتا ہے چولے پہ لے کونجلائے گا لیکن ان ٹائیوں پہ اچھا لگتا ہے چلوں بنا لگتے ہیں تو بس یہاں بنا رہیوں میں ناستے میں سیویں میٹھی تو اس کیلئے میں ڈال رہا ہوں کیونکہ تھوڑا سا بھون رہا ہے اور یہ موٹی والی سیویں پتلی والی سیویں مجھے اتنے اچھی نہیں لگتی ہیں یہ والی لگتی ہیں تو اس لیے میں جاہتر ہیں نیکوں بناتی ہیں اور یہ نمکین بھی اچھی لگتی ہیں اور میٹھی بھی اچھی لگتی ہیں تو آج میں میکنی بنا رہا ہوں تو بس ان کو تھوڑا سا میں نے بھون لیا ہے گھی کے ساتھ اور بس اس میں دوڑ ڈال دیا ہے تو ابھی یہ جو ہے اوال جائیں گی اچھے سے اور گل جائیں گی کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹائم دیتی ہے گلنے کے لیے فولنے کے لیے تو میں نے الیچ پاور ڈال دیا ہے اور جو ہے اس میں تھوڑی سی چینی ڈال دیا ہے تو بس وہ پک رہی ہیں جب تک میں یہ ڈبے خالی کر دیتی ہوں تو سارے ڈبے تو دھل گئے ہیں بس دو تین ڈبے ہی رہ گئے ہیں تو ان کو بھی میں خالی کر کے رکھ دیتی ہوں اور یہ ڈبہ دھلوگا رہا تھا تو پوہے جو ہے پیکٹ میں رکھے تھے تو پھر میں نے سوچا ان کو بھی میں کر کے رکھ دیتی ہوں کیونکہ جو چیز جہاں پر رکھی ہو وہ اچھی لگتی ہے اگر ایسے ہی پولیتھین بھگیرہ میں رکھی رہتی تو وہ اچھی نہیں لگتی ہے تو بس اور سارے ڈبے بھگیرہ بھی دھول گئے تو بہت اچھا لگ رہا ہے ایک طریقی صفائیس ہی ہو جاتی ہے تو بس یہ اچھے سے گل بھگی سیویں تو بس میں نے اس میں کس میس اور کاجو ڈال دیا ہے اور بس تو بس ابھی سیویں بننے کے لیے رکھ دی ہے اور جو ڈبے مجھے دھولوانے تھی مطلب سارے ڈبے تو دھول گئے ہیں صرف ایک ہی ڈبہ پچھا تھا چاول کا تو وہ بھی میں نے چینج کر دیا ہے اور ادھر کے ہی بھی جو ہے سارے ڈبے دھول گئے صرف دو ڈب بھی ہو چیتی ابھی ایک اور بچھی ہے یہ یہ والی اس میں پوہا مسالہ ہے تھوڑا سا لیکن ابھی اس کو خالی کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے تو کل مجھے والوں گی جب وہ والے دھول گئے گی نہ جا تو میں سوچ رہی تک یہ ہے یہ تک میں سمچی سوچ لیتی ہوں کیا بنانا ہے بے کن بھی ہے بہت بڑا والا بھرتے سوچ لیتا ہری پیار ہے سیل ہے مٹر ہے مٹر تو کلی بڑی تھی تو میں بنانوں گی بے گن کا بھرتا ہے اور یہ تھوڑی سی ہری پیار ہے کیونکہ آدھی پہلے بن گئے تھی تو آدھی بچی ہوئی ہے تو اس کو بنانوں گی سوچ لیتا ہے جو چیز زیادہ پسند دینا سب سے فیبریٹ چیز ہر کسی کی ہوتی ہے تو میری بھی ہے اور اگر وہ چیز میں کہیں دیکھ لوں یا فیرٹ ٹی وی میں یا ویڈیوز میں کسی بھی چیز میں دیکھ لوں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز میں مجھے کھانا ہے اور نیکس ٹائم مجھے کھانا ہے تو ایسا ہوتا ہے کئی بار کہ ادھا پانی ٹکی میں دیکھ لیتی ہوں تو بس ابھی میں کرنے لگی ہوں اپنا روم سہی بچے اٹھ گئے ہیں چھت پی چلے گئے ہیں تو بس میں سوچا میں پہلے روم سہی کر لیتی ہوں پھر ان کو ناستہ دوں گے تو کپڑے بھی دھولے ہوئے رکھے تھے تو میں سوچا ان کو بھی میں جو ہے تیہ کر کے الواری میں لگا دیتی ہوں تو کمبل بھی جو ہے الواری میں ہی رکھتی ہوں میں ایک کھن ہے اس میں رکھ دیتی ہوں مرنا پھر ادھر ادھر پڑا رہتا ہے وہ تو صحیح نہیں لگتا ہے اتنا بڑا کمبل ہے تو دن میں بھی اڑائی نہیں آتا ہے وہ ہم لوگ رات میں ہی لیتی ہیں اس کو اور بس یہاں پر یہ سارے کپڑے ہیں تو ان کو بھی میں تیہ لاؤ کر تاکیتہ رکھ دیتی ہوں تو بس کپڑوں کام ہو گیا ہے تو بس یہاں پر میں کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو یہ ریک میں نے مانگائی تھی اس کی مجھے بہت جاری ضرورت پڑھ رہی تھی اور یہ ایک پانی کی بوٹل ہے یہ بھی میں نے مانگائی تھی اس میں جو ہے سردیوں کا ٹائم ہے تو انائیہ کے لیے جو ہے کنگونا پانی رکھتیوں میں انائیہ کے لیے تو اس لیے میں نے کہا یہ صحیح رہے گی اور اس سے وہ آسانی سے پی لیں گی بیسے کیٹلی ہے الیکٹرونک لیکن وہ کیا بھاری رہتی ہے تو بچے اس کو اٹھا کر اپنے آپ سے پانی نہیں لے پاتی تو اس لیے میں نے ان کے لیے یہ مانگا لی ہے اور اس میں بچے پی بھی سکتے ہیں اور یہ آرام سے اچھے سے لگ بھی جاتا ہے اور اس کو ہم پرس میں بھی ڈال کر لے جا سکتے ہیں اور اس میں یہ ہے سردیوں میں گرم پانی رکھ لو اور گرمیوں میں تھنڈا پانی ہی رکھ لو اور اس میں ایک چیز یہ اچھی ہے کہ اس میں یہ نیچے کا دیا ہے جو تو یہ ایسا ہے اگر ہم اس کو جمین پر رکھیں گے یا پلاسٹک پر رکھیں گے تو یہ چپک جاتا یہ دیکھئے میں نے کوئی اس میں بجن نہیں رکھا ہے کچھ نہیں رکھا ہے بس ایسے ہی اس کو رکھ دیا تو یہ چپک گیا یہ دیکھئے تو مطلب یہ ہے کہ بچے جو ہے اس کو پانی فیلا بھی نہیں پائیں گے تو یہ مجھے بہت اچھا لگا اس لیے یہ مانگا ہے میں نے اور یہ ریک مانگا ہے کیونکہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے پڑی رہتی ہیں تو علماری میں کیا میں ہی رکھ پاتی ہوں میں کھولوں گی اس کو پھر رکھوں گی تو اس لیے میں نے یہ مانگا ہے کہ اس میں کیا بچے اپنے آپ سے آلیا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کی کھلونے ہیں اس کی کوپی پینزل وغیرہ کچھ بھی ہے تو وہ اپنے خود سے ہی جو ہے رکھ لے گی تو اس لیے میں نے کہا یہ مانگا لی تھی اس سے وہ آسانی سے کھول کر آرام سے کوئی بھی چیز نہیں رکھ سکے گی اور میں یہی روم میں ایک سائٹ اس کو لگا دوں گی اور یہ دیکھنے مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی تو اس لیے میں نے اس کو مانگا لیا اور بس اب اس کو میں اس طریقے سے پوری جوڑ کر اس کو اس کے پائپ بغیرہ سارے لگا کر کیونکہ اس طریقے سے ہی جو ہے کارٹون میں پیک ہو کر آئی تھی اور کلر پھول ہے ہم اس کو بچوں کے روم میں بھی رکھ سکتے ہیں تو اگر روم میں نہیں رکھوں گی تو وہ آلیا کے روم میں رکھ دوں گی مطلب جو ہم نے اس کا ٹوئیس روم بنائے نا اس میں رکھ دوں گی تو کہیں بھی رکھ جائی اور یہ چار کھنکی ہے آپ اس کو کم خن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور جو اس کی یہ ریک ہے اس کو آپ ایسے ہی یوز کر سکتے ہیں اسے کی علماری میں کپڑے وغیرہ رکھ کر اس کو ایسے ہی رکھ سکتے ہیں مطلب کسی بھی طریقے سے اس کے یوز کر سکتے ہیں تو میرے لئے تو بہت زیادہ یوزفل ہے اور بچوں کے روم بچوں کا گھر ہے اگر بچے ہیں ساتھ میں تو بچوں کے لئے بہت زیادہ یوزفل ہے جب کچھ بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں میرا ٹیبل کے پاس اس کو رکھ دیا ہے تو بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے کیلر پھول ہے تو بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو یہ بچوں کے ساتھ بہت زیادہ یوزفل ہے تو میں نے اسیلی اس کو پرچیس کیا اگر آپ بھی اس کو پرچیس کرنا چاہتے ہیں اور یہ وارٹر بوٹل بھی اگر آپ بھی اس کو پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکریپٹن باکس میں جو ہے میرے اسٹور کا لنک مل جائے گا وہاں سے جا کے ان دونوں کو پرچیس کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں میں نے جو ہے اس میں رموڈ بغیرہ رکھ دیتے اور بس پھر میں نیچے چلی گئی تھی اور بچوں کے لیے جو ہے ناستہ ہونا کر لیا آئی ہوں تو یہ دیکھ لیجی یہاں کر رہے ہیں بچے ناستہ میں نیچے بلا رہی تھی لیکن نیچے نہیں آئے بولے لگے میں اوپری کرنا ہے پھر میں نے سوچ چلو دھوپ میں ہی بیٹھ کر یہ کھیل رہے ہیں دھوپ میں ہی یہ ناستہ بھی کر لیں گے تو بس میں یہاں ناستہ ان کا لے کر آئی ہوں تو بس ابھی میں کچھن میں آئی ہوں بچوں کو ناستہ دے دیا ہے وہ کر رہے ہیں چھت پر کیونکہ وہ چھت پر ہی چلے گئے تھے کھیلنے کے لیے تو پھر میں ان کو اوپری دے کر آئی تو وہ لو کر رہے ہیں اور اب بس میں کر لیتی ہوں کھانا بنانا شروع کیونکہ تیاری تو نہیں رہنی ہے تیاری کا اطلاق سوچنا نہیں ہے کیونکہ میں نے صبح ہی سوچ لیے تھا کہ مجھے کیا بنایا ہے تو اس لیے میں پھر کن کو لگتے ہیں جو پھونڈنے کے لیے اور ہری پیاج کو میں کٹ کر لیتی ہوں ڈال رکھتی تھی سیٹھی لگنے کے لیے تھوڑی سی دال بناؤں گی تھوڑی سی چاوڑ وہی سبچیاں تو یہ ہمارا آج کا لنچ رہے گا تو اسٹارٹ کر دیتی ہے کیونکہ کچھ نہیں جلدی ہلی کر لی دیں تو بس ابھی یہاں پر میں چھیل نہیں ہوں لیسن کیونکہ اس میں لسن کو لگانا ہے بیگن میں تو بیگن کو میں نے دھو لیا ہے اور بس اس میں چاکو سے ہال کر کے جو ہے اس میں لسن لگا دی رہی ہوں اور لسن چھوٹا ہے تو اس لیے مجھے دو دو چچر جو ہے لگانے پڑے ہیں ورنہ جو ہے دو میں ہی کام ہو جاتا ہے تو بس میں نے جو ہے اس کو بھونے رکھ دیا ہے اور یہاں پر میں ڈال چڑھا دی رہی ہوں تو تھوڑی سی ہی ڈال بنا ہوں کیونکہ یہ تین سبجیاں ہیں تو تھوڑا تھوڑا بنائیں گے تو زیادہ ہو جائے گا اس لیے میں تھوڑی سی ہی ڈال رکھ رہی ہوں تو بس پانے ڈال دیا تھا ڈال ڈال دی نمک مرچی حلدی اور کھی بس ایک سیٹی لگا لیں گے دال بن جائے گی تو بس یہاں میں ڈھکن لگا دوں گے اور ایک سیٹی جو ہے لگا لوں اس میں اور بیگن کو بھی جو ہے بیچ بیچ میں پلٹتی جاؤں گے تو میں چیک کر رہی ہوں کہ یہ جو ہے سوپٹ ہو رہا ہے کیونکہ میں نے گیز کو جو ہے فل فلم پر چلا رہی تھی تو ابھی میں نے اس کو سلو فلم کر دیا اس سے وہ اچھی سے اندر تک پک جائے تو بس ابھی میں نے چاول بھی بھگار دیے ہیں تو چاولوں کو جو ہے میں ڈال دوں گے واس کر کے لے کر آگئے ہیں تو تینوں چیزیں ہو جائیں گی اور ایک سیٹ میں جو ہے ہری پیاج ہے ابھی اس کو بھی کٹ کرنا ہے تو جب تک یہ بھی جو ہے بیگن پھن جائے گا تو پھر میں گیس چینج کر کے اس کو بھی بھگار دوں گی تو یہ ہری پیاج ابھی تو ٹھیک ہے زیادہ خراب نہیں ہوئی ہے لیکن ہری سبجیوں کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے چاہے پالک ہو میتی ہو یا یہ ہری پالک ہو اگر ان کو زیادہ ٹائم کیلئے رکھ دونا یہ تو گل جاتی ہے تھنڈک سے کیونکہ فریز کی تھنڈک رہتی ہے اور اگر انہیں بھار رکھتو تو وہ مرجہ جاتی ہیں تو اس لیے فریز میں ہی رکھتے ہیں لیکن جلدی بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی لیے بس مینکہ اس کو بنائی دیتی ہوں تھوڑی سی یہ کھلی جائے گی بنا نہیں کھلتی ہے تو پھر میں گھر دیتی ہوں اس کے پراتھے بنا دیتی ہوں کیونکہ بچے پراتھے ہیں اور آپ سے کھلی تھی سبجی تو نہیں کھاتے ہیں وہ لیکن اگر میں پراتھے بنا کے کھلا دیتی ہوں تو وہ کھا لیتے ہیں کیونکہ پراتھوں میں پتہ نہیں چلتا ہے نا کیا کونسی ہری سبجی جا رہی ہے اس لیے ویسے اگر سبجی کھلاؤں گی نا تو صرف آلو ہی کھاتے ہیں اور پراتھوں یہ بھی کھا لیں گے پیاج بھی تو میں نے اس میں کچھ نہیں کیا تھا صرف آلو گرم کیا تھا اور اس میں پیاج ڈال دی تھی کٹ کے جو اس کی پیاج تھی نا وہی پیاج اچھی لگتی ہے ٹیشٹی اور بس پھر اس کے بعد اس کو فرائے کرنے کے بعد میں نے پیاج یہ ہری پیاج اور آلو ڈال دیتے ہو بس اس میں سوکے مسارے ڈال دی ہیں اس میں دھنیا پاوڈر پاوڈر جو ہے ہم لوگ نہیں ڈالتے ہیں صرف مرچی حلدی نمک اس میں بندی ہے تو بس وہاں میں نے رکھ دی ہے اور اس میں میں نے پانی نہیں ڈالا ہے کیونکہ وہی پانی تا چھوڑ دے گی کہ حلو آلو سے کل جائیں گی تو بس یہاں میں بیگن کا بھرتہ بنا رہی ہوں تو کچھا بھی بناتے ہیں لیکن کچھا جو ہے گرمیوں میں اچھا لگتا ہے لیکن ابھی سردی ہیں تو سردیوں میں جو ہے یہ ہم پاکا والا کھاتے ہیں تو اس لیے پیاج کو فرائے کر کے ٹاماٹر اور ہری مرچ کا مسالہ تیار کر کے اس کو بنا لوں اور وہاں پا چاول بھی بننا ہے دال میں سی ٹی آ چکی ہے تو بھی اس کو بھی اتار کر رکھ دیا ہے اور یہ کھانا جو ہے آج میں نے ایسا بنایا مطلب میرا ہاتھ نہیں رکا ہے مطلب ایک کام تیار کیا ہے دوسرا کام تیار ہو گیا ہے اس طریقے سے ہوتا گیا ہے اور فوراں بہت جلدی جو ہے سارا کام تیار ہو گیا لگ رہا ایسا تھا مطلب تین چار چیزیں ہیں ٹائم لے گا لیکن بلکل بھی ٹائم نہیں لگا بس یہ ہے کہ جب بھی اس طریقے سے کام کرتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہمارے پاس تین چولے کی گیس ہے کہ کام جلدی باتا ہے برنہ اگر دو چولے کی گیس ہو تو بہت ٹائم لگ جائے گا اور جن پر چار چولوں کی گیس رہتے ہوگی ان کا تو اور ہی جلدی کام ہو جاتا ہوا کیونکہ ایک ساتھ چار چار چیزیں رکھ دیتے ہوں گے بنانے کے لئے تو بس یہاں پہ مسالہ تیار ہو گیا بیگن کا تو اس نے میرا بیگن ڈال دیا ہے اور یہ جو ٹائم لے اس میں سے میں نے پورا بھرتا بیگن جو ہے نہیں اٹھایا ہے کیونکہ پاپا جی کو جو ہے یہ ٹائم لگتا ہے تو اس لیے میں نے اس میں چھوڑ دیا ہے بھرتا اور بس کھانا دے کی تیار ہو گیا ہے سارا روٹیاں میں نے بنا لیے تو یہ ہے چاول اور یہ ہے دال تور کی دال اور موم کیونکہ تور کی دال کبھی ہم کھالی نہیں بناتے ہیں موم کی دال ڈالتے ہیں اور یہ ہے بیگن کا بھرتا اور یہ ہے ہری پیا جالو کی سبچی اور میں نے ساتھ میں فرائی کی ہیں مرچی کیونکہ دال چاول کے ساتھ مرچی اچھی لگتی ہیں اور بس روٹیاں تو بس سارا کام ہو گیا ہے اور آنٹی بھی جو ہے برطن ماجرین بس ان کا بھی کام ختم ہونے والا کیونکہ جھاڑو بوچہ ہو چکا ہے تو بس اس ویڈیو کو میں اینڈ کرتی اور پھر ملتی آپ لوگوں سے اللہ پیس بائی بائی